اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز حاتین و حضرات جی کے ویلی میں آپ کو میں ہوش شامدید کہتا ہوں معزز حاتین و حضرات ہم نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کو طریقے پاکستان کے ہیروز سے روشناس کریا جائے کیونکہ ہم اکثر طریقے پاکستان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ان لوگوں کا نام آتا ہے لیکن ہم ان کی زندگی سے تقریباً ناواقف ہیں کہ وہ کہاں کہ رہنے والے تھے اور کیا کرتے تھے اس کے بارے میں ہمیں زیادہ معلومات نہیں ہے پیارے دوستو آج ہم سٹارٹ کریں گے ترکے پاکستان کے ایک مرکزی کردار سے جن کا نام ہے نواب سلیم اللہ آف ڈھاکا نواب سلیم اللہ آف ڈھاکا کے ایک مسلم کشمیری ہندان کے چشم و چراغ تھے اٹھارہ سو چراسی اسمی میں پیدا ہوئے ان کی دادا سر عبدالغنی اور ان کے والد سر احسان اللہ بہت زیادہ مہیر ہونے کی وجہ سے اوچھی شہرت کے حامل تھے اول الزکر نے ڈھاکا کا وارٹر وریکس بنایا مغر الزکر نے ڈھاکا کی سرکوں اور گلیوں میں برکی روشنی کا انتظام کروایا تھا انیس سو ایک اسمی میں سر احسان اللہ کا انتقال ہوا تو نواب سلیم اللہ ان کی جاگیر کے وارث ہوئے انیس سو تین اسمی میں انہیں نواب پہادر کا خطاب ملا پچپن کیس نواب سلیم اللہ مذہبی زوک رکھتے تھے وہ ڈھاکا کے مختلف محلوں میں محفل ملاد منعقد کرواتے اور بیفنوں میں بہت زوک و شوک سے خود نات خانے کرتے نواب حاجہ سلیم اللہ ہاں آف ڈھاکا برسکیر کی مسلمانوں کے وہ قائد ہیں جن کی تجویز اور دعوت پر آل انڈیا مسلم لیگ وجود میں آئے نواب آف ڈھاکا تقسیم بنگال کے وقت ایمپیریل لیجسلیٹیو کونسل کے رکن تھے یہ واسرائی کی ایک کونسل ہوا کرتی تھی متدل مزاج تھے سرسید کی دی ہوئی انگریزوں کے ساتھ فاداری کی پلیسی پر کار بند تھے نہائیت ذہین انسان تھے تقریر فرماتے تو دلائل کے امپار لگا دیتے سنجیدہ اور غیب جذباتی انداز میں تقریر کرتے قدرت نے دور اندیشی اور سیاسی بیس بصیرت کا وفر حصہ انہیں عطا کیا تھا تقسیمیں بنگال ہوئی تو کونسل میں ایک نہائیت بلیخ تقریر اس کی حمایت میں کی اس کے خوشگوار اثرات نوائے واضح کیا کہ ہندووں کو اس سے کوئی نقصان نہیں مشرقی بنگال کے پسماندہ علاقے ترقی کریں گے اور بحصیتیں مجموعی سنت و تجارت فروغ پائے گی لیکن بنگالی ہندو اس تقسیم کی خلاف تحریک چلا رہا تھا اس نے بعض سادہ لوح مسلمانوں کو ساتھ ملایا لیکن جب تلقی زیرے قیادت سرندر ناتھ بینر جی اور شیوہ جی مرہٹا اس تاریخ کا ہیرو قرار پایا تو بنگالی مسلمان ہندووں کا ساتھ چھوڑ گئے یہ بہت ہی محصب قسم کے ہندو تھے کیونکہ مرہٹو نے دو مرتبہ بنگال کو لٹا تھا اور ان کے مظالم کی دستانیں ابھی تک لوگوں کے دل و تماغ سے محف نہیں ہوئی تھی اس لیے اب وہ ان کو ہیرو ماننے کو تیار نہ تھے تقسیم بنگال کے حلاف اس ایجیٹیشن کی وجہ سے نواب سنیم اللہ حان مسلمانوں کی حقوق کے تخفض کے بارے میں دوسرے مسلمان قائدین سے زیادہ مسترب تھے نواب سنیم اللہ حان وفد شملہ کی تجویز پیش کرنے والوں میں شامل تھے لیکن بدقسمتی سے بیماری کی وجہ سے اس وفد میں شریک نہ ہو سکے انہوں نے وفد کے ارکان کی طرف جو ماذرت نامہ بھیجا اسی میں ایک سیاسی تنظیم کی ضرورت کا احساس دلایا اور اس سلسلے میں ڈاکہ میں سال کے آخر میں منقد ہونے والی مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کو بیترین موقع قرار دیا سید امیر علی جو انگریز اکابرین کے رازحائے اور پردادان تھے اس تجویز کی زبردست حمایت کی نومبر انیس سو چھے اسوی میں نواب سنیم اللہ ہاں نے ایک سرکلر میں تمام صوبوں کے مسلم قائدین کو ایجوکیشنل کانفرنس کے اجلاس میں شرکت کی دعوت دی اور ایک سیاسی جماعت کی تشکیل کی تجویز بھی ساتھ ہی بیج دی انہوں نے اس کا نام آل انڈیا مسلم کنفیڈریسی تجویز کیا تھا یہ پہلا موقع تھا کہ سرسیت کی غیر سیاسی روش کو ترک کیا جا رہا تھا نسمبر انیس سو چھے اسوی میں ایجوکیشنل کانفرنس کا سلانہ اجلاس دھاکہ میں منقد ہوا نواب سنیم اللہ ہی اس کی منتظم تھے نواب صاحب کی سیاسی پارٹی کی تشکیل کی تجویز پر پیس کے لیے تیس دسمبر کی تاریخ تیہ ہوگی اور انہوں نے اجلاس کو اس طرح خطاب کیا ہم آج باہیست جماعت سیاسی دور میں داخل ہو رکھی ہیں جو اس وقت کے خلاف کا تقاضہ ہے ٹھانہ سو ترینوی اسمی کی نسبت اب زیادہ فعال پرپوگنڈا اپنے احساسات اور ضروریات کے زیادہ موسر بیان اور اپنے سیاسی روابط کو زیادہ عوامی اور نمائدہ بنانے کی ضرورت ہے ہمارے جو مفادات دوسری قوام کے ساتھ مشترک ہیں ہم ان کے ساتھ تعاون سے ہی حاصل کریں گے اور ان سے برکر جو مفادات صرف ہمارے ہی ہیں ہم انہیں خود ہی حاصل کرنے کی سائی کریں گے حالات بہت دیر سے اس کے لیے تیار تھے لیکن اب ہم ان حالات سے ایک متحدہ قوم کا تقتور دہنچہ پیدا کر سکیں گے لیک کی روح ہمارے روادار شاعر کی روح ہوگی جس نے کہا تھا میں لبرل ہوں اور میرا اصول یہ ہے کہ میرا کسی سے اناد نہیں نواب سلیم اللہ ہاں کی قرادات اتوا کے رائے سے پاس کر لی گی لیکن نئی تنظیم کا نام آل انیا مسلم لیک رکھا گیا اس کے بعد تقسیم بنگال کے حلاف کانگرس کی گھنڈا گردی کا دور شروع ہو گیا نواب سلیم اللہ ہاں نے تقسیم کو پر اقرار رکھنے کی انتخائی کوشش کی لیکن تنسیم لیکن تقسیم منسوخ کر دی گئے نواب سلیم اللہ ہاں کو اس سے دلی صدمہ ہوا انہوں نے مسلم لیک کے سلانہ اجلاس انیس سو بارہ اس میں کی صدارت کرتے ہوئے تقسیم بنگال کے خلاف ہندو جاگیرداروں کی ایجیٹیشن مسلم کاشتکاروں کی عدم شرکت ہندو مسلم فسادات اور برطانوی حکومت کی وعدہ خلافی کا تفصیل سے جائزہ لیا تقسیم بنگال کی تنسیق کے اعلان کے ساتھ ہی نواب صاحب کو سر کا خطاب ملا تھا آپ نے اسے ایک فریب ایک رشوت اور اپنے گلے میں بے استی کا پھندہ قرار دیا اور یہی وہ جلاس ہے جس میں مسلم لیک وفاداری کی پٹری سے اتر گئی نواب سلیم اللہ ہاں ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے مسلک وفاداری کو مسلمانوں کے لیے مزر قرار دیا نواب سلیم اللہ ہاں کو تقسیم بنگال کی تنسیق سے اتنا صدمہ ہوا کہ انہوں نے سیاست سے کنار کرشی کا فیصلہ کر لیا تھوڑی دیر کے بعد ان کے ساجزادے کے بے وقت موت نے انہیں اس سے بھی گہرہ صدمہ پہنچایا چنانچہ وہ خود بھی سولہ جنوری انیس سو پندرہ اس میں کو صرف بتیس سال کی عمر میں استدار فانی سے کوچھ کر گئے نواب سلیم اللہ ہاں کی خدمات بنگال کے مسلمانوں کے لیے دورست اسرات کی حامل تھی انہوں نے بنگال کے مسلمانوں کو سیاسی شاور اتا کیا پورے صوبے میں مسلم علی کی تنظیم کی اپنی شفقت و دریاد دلی سے باہمت نوجوانوں نوجوانوں کی سرپرستی کی جو بعد میں اسمان سیاست پر درخشندہ ستارے بن کر چمکے ان میں ان کے اپنے بانجے حاجہ نازمودین اور حاجہ شہابودین پاکستان کے مشہور مسلم علی کی سیاسیدان اور اکے فضلحق جنور نے قراداد پاکستان انیس سو چالی اسمی پیش کی تھی شامل تھے اکے فضلحق انہیں اپنا مربی سندھتے تھے اور ہر اہم موقع پر اپنے موسن ان کا ذکر کرتے تھے دولائی انیس سو اکی اسمی میں ڈاکہ یونیورسٹری قائم ہوئی تو انہوں نے نواب سلیم اللہاں کی ملی حدمات کا اطراف کرنے کے لیے ایک رادارت بھی یونیورسٹری کور سے پاس کرائے موزہات انہوں حضرات اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کرنا مت بھولیں وما اللہ البلاہ المبین